سر یہ دیکھیں اس پہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ میں ابھی آپ سے اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتا ہم نے بیٹھ کے بہت ساری ڈسکشنز کی ہیں تو ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے شیئر کریں گے اور پھر ہم دیکھیں گے اپنی ضرورت کے مطابق کہ ہمیں کیا سوٹ کرتا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ ہم پہ کوئی فیصلے امپوز کرتے ہیں ہم سے رائے لیتے ہیں چاروں صوبے ہوتے ہیں گلگت بلستان ہوتا ہے کشمیر ہوتا ہے پھر ہم بیٹھ کے کوئی ایک فیصلہ کرتے ہیں جو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ سیکیٹری صاحب کے ساتھ ان کی ڈسکشن ہوئی ہے انہوں نے بیٹھ کے تیع کیا ہے اس کے منٹس بنے ان کی جو لیڈرشپ ہے یا ان کے جو عدداران ہیں جو یہ کرنے جا رہے ہیں یہ غلط کرنے جا رہے ہیں کیونکہ اب ویکنڈ ہے ہم ان کو بلا کے ان سے بات کریں گے یہ غلط کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ قانون کی خلاورزی کر رہے ہیں اور اس پہ ہمارا ایک ادارہ ہے کون سا کیا نام ہے بیک بیک جو ہے وہ ان پرائیویٹ سکولز کو اور ان چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے اس کو ہم نے خط لکھ دیا ہے کہ ان کو روک دیا جائے اگر وہ نہیں رکتے تو ان کی کوئی چیز بھی ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم ان کے خلاف کاروائی کریں دیکھو ان تمام جتنے بھی پرائیویٹ سکولز ایسوسیشن تھے ان کے سکیٹیز صدر اور جنرل سکیٹیز وہ آئے تھے اکرا والے آئے تھے مدرسیہ والے آئے تھے میرے ساتھ انہوں نے ڈیٹیل میں میٹنگ کیا اور میرے گورنمنٹ کے جتنے بھی ڈائریکٹرز بغیرہ تھے ان سب نے متفقہ طور پر یہ کہا کہ واقعی بچوں کا پورا سال ضائع ہو گیا ہے اس سال اگزائم ہم لوگ مارچ میں لے جائیں گے تاکہ بچے یہ دو ڈائی مہینے جو ان کو وکیشنز ملیں گی گھروں میں ہوں گے دیکھیں اس کے لیے ایک پولیسی بنی ہوئی ہے ایک ڈیسائیڈ پولیسی ہے اس کے اوپر عمل ہوگا اور ہم نے اس کا بیٹھ کے کورٹ نے فیصلہ بھی کیا ہے بیپ والے دیکھ رہے ہیں بیپ والے ان کو دیکھ رہے ہیں جیسے کوئی ڈیسیشن ہوگی ہم آپ کو انفرم دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ آپ تھوڑی سی سیاسی تیلی لگا رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ جام صاحب جیسا مدبر سیاستدان یہ لفظ کبھی بھی نہیں کہہ سکتا اس سے پہلے بھی ہم نے ان کو ووٹ دیئے انہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیئے اس دفعہ ہم اپنے کنڈیڈیٹس کھڑا کریں گے اور انشاءاللہ وہ ہمارے اتحادی جماعت ہے ان سے بیٹھ کے ہم تیہ کریں گے اگر انہوں نے بیٹھ کے ہمارے ساتھ تیہ کرنا چاہا تو ہماری فرسٹ پرائیٹی باپ ہوگی اگر ان کو ہمارے ووٹوں کی ضرورت ہوگی یا ہمیں ان کے ووٹوں کی ضرورت ہوگی تو مل کے ہم بیٹھ کے ہماری پارلمانی پارٹی بیٹھے گی ہم مرکز سے مشورہ کریں گے اس کے بعد ہم اپنے کنڈیڈیٹس اناؤنس کریں گے نہیں بھائی میں شرارتی تو کبھی نہیں رہا سیدھی سی بات ہے میں شریف سٹوڈنٹس میں شامل ہوتا تھا کبھی کبھی شاگر تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ توڑا بہت کرتے رہتے ہیں مگر میں شرارتی سٹوڈنٹس میں کبھی نہیں تھا ہمیں بہت کچھ کرنا چاہیے ہمارے پاس بہت اسپیس ہے بلوستان میں بہت گنجائش ہے ہمیں بہتری کی طرف جانا چاہیے اور مجھے امید ہے کہ ہماری موجودہ جو حکومت ہیں اس کے الائز ہیں یا ہم ہیں انشاءاللہ جو خلا ہے جو گنجائش اسپیس ہے بلوستان میں ہر سبجیکٹ کے اندر ہر منسٹری کے اندر ہر فیلڈ کے اندر تو ہماری کوشش ہے انشاءاللہ کہ ہم بہتر سے بہتر کوئی لاسکیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس دفعہ بھی جو ہمیں فنڈ دیئے گئے ہیں معذرت سے وہ کے تین ارب روپے ہمیں کم دیئے گئے ہیں اور وہ یہ بجڈ تھا کہ جہاں ہم لوگوں کی مسنگ فیسلٹیز پوری کر سکتے تھے ان کو گیس دے سکتے تھے بجلی دے سکتے تھے کئی ریپیر کیا میں ضرور ہوتے تو وہ دے سکتے باقی جو پروجیکٹس ہوتے ہیں پچھلی دفعہ بھی ہمارے کوئی پروجیکٹس بہت زیادہ اپروو نہیں ہوئے اس دفعہ ہم انشاءاللہ کیونکہ ایک تو کرونا بھی تھا بہت سارے پرابلمز بھی تھے اس دفعہ ایک نیا ہم پروجیکٹ لا رہے ہیں ایک نیا منصوبہ لا رہے ہیں کہ بتیس کے بتیس ڈسٹکس کے اندر ہم ریزیڈنشل موڈل ہائی سکول لا رہے ہیں تو وہ ایسا ایک موڈل ہوگا کہ جہاں غریبوں کے بچے نہیں پڑھ سکتے نہیں جا سکتے نہیں اٹینڈ کر سکتے ان کے فاصلے دور ہیں آپ کو تو پتہ ہے کہ بلوستان میں ایک ڈسٹک تین تین سو کلومیٹر بھی اس سے دور ہیں تو وہاں بچے نہیں پہنچ سکتے تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ اہل اور لائک بچوں کو ہم لاکے ان ڈسٹک ہسٹلز میں لائیں ان اسکولوں میں لائیں اور ان کی ہم بہتر تربیت کر کے ٹھیک ہے یہ کوئی بہت زیادہ نہیں بنتے نمبرز نہیں بنتے مگر کم سے کم اگر ہر سال بھی ہم تین ہزار بچوں کو اچھی تعلیم تربیت دے کے مقابلے کے لیے آگے بھیج دیں تو میرے خیال میں یہ بلوستان کے لیے نعمت ہوگی اور ایک موڈل ہوگا اور مجھے یقین ہے پچھلے سال ہمارا پروجیکٹ کیونکہ میں خود یہاں نہیں تھا اور آپ کو پتا ہے میں نے اناؤنس نہیں کیا مگر میں نے بھی کرونا کو سفر کیا ہے میں بہت عرصے تک کرونا کی وجہ سے میں وہ نہیں چاہتا تھا چیپ پیبلسٹی تو اس لیے میں نے اناؤنس نہیں کیا تو میں نہیں تھا تو وہ چیزیں جو اپروف ہونی چاہیے تھی بجٹ میں وہ نہیں ہو سکتی انشاءاللہ اس دفعہ ہم بیٹھیں گے جام صاحب کے ساتھ کیونکہ جام صاحب کو بھی بتائے کہ ہیلتھ اور ایڈوکیشن یہ دو پرائیٹی کے ڈپارٹمنٹ ہیں جن کو اکیس اکیس پرسنٹ ملائے تو اس دفعہ ہمیں صرف سات پرسنٹ پورے بجٹ کا ملائے تو ہم کوشش کریں گے ہم ایفرڈ کریں گے ہم پارٹی کے لیاز سے بھی اور وزیرالہ بلوستان کے لیاز سے بھی اور مجھے خوشی ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو وہ باتیں کرتے ہیں یا کمنٹس دیتے ہیں ایڈوکیشن کے حوالے سے اس پہ وہ عمل کریں گے اور ہم ایک بہتر وسائل کے ساتھ اگلے سال میں انشاءاللہ منٹر ہوں گورنمنٹ آف بلوستان کے نالج ملائے چیف منسٹر چیف سیکیٹری تو تھوڑا سا پرابلم آیا تھا شروع میں مگر سندھ گورنمنٹ نے یہ پرابلم ان کے لوکل جو ان کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو کچھ چیک پوسٹوں پر مسائل آئے تھے تو اس کو ہم نے حل کر دیا ہے اور چیف منسٹر صاحب کو چاہیے کہ یہ ڈسکشن ہوئی ہے کیبنٹ کے اندر وہ خود بھی اس پہ willing ہے ان کی خواہش ہے کہ ہم یہاں پہ اپنا سیٹ پروڈیوز کریں صرف ویٹ کا نہیں ڈیفرنٹ گرینز جو ہیں ڈیفرنٹ جو فصلے ہیں ان کا ہم یہاں پہ خود اپنی کمپنییں بنائیں ان کو ریجسٹر کریں اور ملوستان کے فارمرز کو جب تک ہم صحیح بیج نہیں دیں گے ہم صحیح کراپ نہیں اٹھا سکتے